نمسکار آپ دگرہ ہمارا خاص کارکرم پہلی آپ کے ساتھ میں ہوں نفجوت رندہوا ہر بات کی طرح ہے اس بار بھی ہم اپنے کارکرم کی شروعات ایک پہلی سے کریں گے تو ہماری آج کی پہلی ہے جیب نہیں پر پھر بھی بولے بنا پاؤں سارا جگ ڈولے راجہ رنگ سبھی کو بھاتا جب آتا تب خوشیاں لاتا تو آپ ڈھونڈئے اس پہلی کا جواب اس پہلی کا جواب ہم آپ کو کارکرم کے آخر میں دیں گے تب تک روبرو ہوتے ہیں ہماری آج کی پہلی سے جو جڑی ہے شروع کی شکتی سے مونی وششت کی بھکتی سے اور اربودناک کو ملنے والی مکتی سے آپ نے اور ہم نے مہادیو کے جتنے بھی مندر دیکھے ہیں وہاں یا تو شبلنگ کی پوجا ہوتی ہے یا پھر شروع شنکر کی مورتی کو پوجا جاتا ہے لیکن راجستان کے اچلکڑ کلے میں بنا اچلیشور مہادیو کا یہ دربار اس لئے نرالہ ہے کیونکہ یہاں پوجا شبلنگ کی نہیں بلکی پھولینات کے انگوٹھے کی پوجا ہوتی ہے اور گرب گرہ میں اسی انگوٹھے کے نیچے بنا ہے ایک پاتال کند کہتے ہیں کہ اس انگوٹھے روپی شبلنگ کا کتنا بھی جلا بشے کر لیجئے وہ پانی کہاں جاتا ہے آج تک کوئی نہیں جان پایا یہ پہلی ہے آستھا بھکتی اور وشواس کی یہ پہلی ہے کڑکڑمی شنکر کے واس کی یہ پہلی ہے بابا وشونات کی اردکاشی کی جہاں ستھاپے تھے شیو کی ایک سو آٹھ مندر اور یہ پہیڈی ہے شیو کی گرنگندی کے رن اوتار کی آخر گربگریر کی برمہ کھائی سے نکلی کول مٹول بھوری شلا میں کیسے پہلی چپی ہے دیووں کے دیو مہادیو جو جو بیل بطر دھتورے اور جلاوی شیخ سے نحال ہو جاتے ہیں بھگوان نیل کنٹ جنہوں نے وشو کی کلیان کے لیے پیا وش کا پیالا بابا کا شرنگار سب سے آلہ ہے جگت سے نرالہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ مندروں اور گھروں میں شیو لنگ کے سادھنا اور مورتی کی اپاسنا کی جاتی ہے آپ نے شیو لنگ کے کئی الوک ایک سروب دیکھے ہوں گے لیکن راجستان کے ماؤنٹ ڈابو سے گیارہ کلومیٹر دور اچھلیشر مہادیو کے مندر میں مہادیو کی شیو لنگ کی نہیں بلکہ بابا کے انگوٹھے کی پوجا کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ یہ وشو کا ایک روتا مندر ہے جہاں مہاکال کے انگوٹھے روپی گول گھورے پتھر کی پوجا کی جاتی ہے اور یہ گول پتھر گرب گرہی کی ایک کند سے نکلا ہوا ہے اسے ہی اچھلیشر مندر میں شکلنگ کا سروب مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ گرب گرہی کی جس گول کھائی سے یہ پتھر نکلا ہے اس کی کوئی تھا نہیں ہے دعوی کیا جاتا ہے کہ اس برمہ کند میں آپ جتنا بھائی جلب ڈالو وہ کہاں چلا جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا شکل کے سنگوٹھے والے سروب سے ہی کئی پہیلیاں جڑی ہوئی ہیں کتھا کہتی ہے کہ شمبھنات کے اس انگوٹھے نے ہی ماؤنٹ آبو کی پوری پہاڑی کو تھام رکھا ہے ہم بھی برمہ کھائی میں ویراج شیو کے نرالی شروب کے درشن کرنا چاہتے تھے مہادیو کے انگوٹھے سے ساکشاتکار کرنا چاہتے تھے کہتے ہیں کہ راجستان کے ماؤنٹ آبو جا کر کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ جگہ ریگستان والے راجستان میں ہو سکتی ہے چاروں طرف خوبصورت ہریالی اور جھیلوں کا سنسار یہاں نظر آ رہا ہے لیکن ہمارے من میں ایک ہی سوال تھا آخر شرکے امگوٹھے کی ہی پوجہ کیوں کی جاتی ہے یہاں مہادیو اس انوکھے صوروپ میں کیوں ویراجے ہیں چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ پورانک کتھا جو اچلیشور مہادیو کی سب سے بڑی پہلی ہے وہ کیا ہے پہلی کے آج کے سفر میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے راجستان کے ماؤنٹ آبو میں استھیت اچلیشور مہادیو کے مندیر میں جہاں ہوتی ہے مہادیو کے انگوٹھے کی پوجہ آپ نے مہادیو کے کئی چمتکارک سب لنگوں کے بارے میں سنا ہوگا جانا ہوگا لیکن یہ دھام بلکل انوٹھا ہے انوٹھا اس لیے کیونکہ یہاں بھگوان بھولینات کے داہینے پیر کے انگوٹھے کے سروپ کی پوجہ کی جاتی ہے تو کیا ہے اس مندیر کی پوری پہلی چلیے کرتے ہیں پڑتال مانتا ہے کہ کاشی کو جس طرح اسے شیو نے اپنے ترشول پر تھام رکھا ہے اسی طریقے سے ماؤنٹ آبو میں بنے اتلیشور مہادیو کے مندر میں شیو کے انگوٹھے نے پورے پروت کو ستھر کر رکھا ہے کتھا کہتی ہے کہ جس دن شیو نے اپنا انگوٹھا اس مندر سے ہٹا لیا اس دن ابو کی پوری پہاڑی کا ودوانس ہو جائے گا آخر اس کتھا کی پیچھے کونسی پہلی چھپی ہے راوڑ جسے سب سے بڑا شیو بھکت مانا جاتا ہے لیکن اس کے اہنکار نے راوڑ کا وناش کر دیا ایک ایسی ہی کتھا جڑی ہے اچلیشور مہا مندر سے جہاں ٹوٹا تھا شیو کے ایک گھڑ اربود ناک کاہنکار تو آپ بھی سنیے وہ کتھا جس سے اچلیشور مہا دیو مندر کا اسطط جڑا ہے سکند پران کے اربود گھنڈ میں ریشی وششت کی جانکاری ایسی ملتی ہے کہ وہ یہاں اس سمیہ میں تھے اور ان کی جو گھائے اگرہ تھی وہ ایک برحم کھائی تھی اکثر کر کے گر جایا کرتی تب ان کے بھگوان نے ان کی بات سنی اور نندی وردن پروت کو اس کھائی کو پاٹنے کے لئے بھیجا نندی وردن پروت لنگڈا تھا اس لئے اس کو اربود ناک کے اوپر یہاں بھیجا گیا اور یہاں ستابط کیا ابرود ناک تھا وہ اس پہاڑ کو لے کے آیا اور رشیو کے آشرم پہ رکھا تو ابرود ناک نے گھمن آگیا کہ بھئی میں نے لیا ہے تو میرا نام رکھو پہاڑ تو جا رہا ہے شیف جی نے اس کے ابرود ناک کا اچھلگڑ مہدیو کا میمہ آتی ہے مانیتا ہے کہ آبو پروت کی تلہٹی میں مونی وششت کا آشرم ہوا کرتا تھا کہتے ہیں کہ اسی پہاڑ کی چوٹی پر ایک وشال کھائی بنی ہوئی تھی جس میں گر کر کئی پشیوم کی موت ہو چکی تھی کہتے ہیں کہ ایک یہاں پر چرنے آئی اور اس کھائی میں گر گئی نندنی کی پکار سن کر ریشی وششت دوڑ کر چلے آئے لیکن نندنی کو کھائی سے نہیں نکال سکے تب وششت نے مہادیو سے گوہار لگائی کتھا ہے کہ مہادیو نے ترنت نندی وردن کو بلایا اور عربت ناک کی پیٹ پر بیٹ کر نندی وردن نے گہری کھائی کو باٹ دیا کہتے ہیں کہ نندی وردن نے کھائی کو باٹ کر نندنی کو باہر نکال دیا یہ چمت کار تو مہادیو کا تھا لیکن اس نے عربت ناک کو اہنکاری بنا دیا عربت کو لگا کہ اس شکت شالی کوئی ہے ہی نہیں تو وہ گھمن سے جھومنے لگا کہتے ہیں کہ اس کے جھومنے سے ماؤن ٹابو کی پوری پہاڑی ہلنے لگی پروت کے ڈولنے سے ہر طرف ہاہا کار مچ گیا کہتے ہیں کہ تف شب نے اپنے دائیں پیر کے انگوٹھے سے پروت کو شانت کر دیا اس طرح سے اربود ناک کا اہنگ کار ٹوٹ گیا اور یہ پروت اچل ہو گیا تب ہی سے یہاں اچ لیشور مہادیو کے روپ میں شب کے انگوٹھے کی پوجہ ارچنہ کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ اس گھٹنا کا ذکر سکند قرآن کے اربود کھنڈ میں بھی ملتا اچل گھڑ کے سامنے ہی اچل شور مہادیو مندر بنا ہوا ہے دعوی کیا جاتا ہے کہ اس مندر کا نرمان نومی شتابدی میں پرمار راجون شکال میں ہوا تھا اور اس کے بعد 1452 میں رانہ کمبھا نے اس کا پنر نرمان کروایا تھا اس مندر سے جوڑی ہے نندی شور شکتی سرنڈر کیے تھے ان کو پگا لے اور ان سے ترشول بنایا تھا کہتے ہیں کہ جب علاو الدین خل جی احمد آباد سے ڈلی آ رہا تھا تب اس نے لوٹ پاٹ کی ارادے سے اس مندر کا رخ کیا پہلے تو دلوالا مندر میں اس نے لوٹ خسوٹ کی بعد میں اچل گھر کے مندر میں رکھت پات کرنے چلا آیا کتھا کہتی ہے کہ تب اچل مہادی مندر کی رکشہ کے لیے سو شر بھکتوں نے اپنے پرانوں کی بازی لگا دی کہتے ہیں کہ نندی کی برطمہ کو کھڑنے کے ارادے سے ایک لوٹیرے نے نندی کی مورتی پر پر پرحار کر دیا لیکن تب ہی مندر میں ایک جماعت کار ہوا اچانک نندی کے شریر سے ہزاروں بھوروں نے نکل کر خلجی کی سینہ پر حملہ کر دیا جس سے خلجی کی سینہ میں بھگدر مچ گئی اس گھٹنا کے بعد خلجی کی سینہ وہاں اپنے اسر شستر چھوڑ کر بھاگ کر اور بعد میں ان کے اسروں کو پہلا کر ہی شیو کا ترشول بنایا گیا جو یہاں نندی ہے شیو جی کا وہ 108 من کا ہے پنچ دھاتو کا ہے گول سلو لیڈ کauپر زنگ کا اور یہ بھی لگ بھگ اسی ٹائم کا ہے لیکن اس کا پرمان نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے پیڈیسٹل میں تو دو ٹائپ کے پیڈیسٹل بنے اس کا مطلب کہ پہلے جب بنایا تھا نندی پھر وہ آکرمان کے حساب سے ٹوٹ گیا ہوگا اور اس کے بعد میں پھر یہ نندی بنائے گیا یہ بڑا پراجی کم سے کم 800 سال سے جیزا پرانا ہے ہی نندی پرطیمہ کے ساتھ ہی 16 صدی کے چار ان قوی اور یوتھا دورساجی ارہا کی پیتل کی مورتی ہے شلالیخ بتاتے ہیں کہ یہ مورتی 1629 کی ہے مندر سے کئی اجوبے جڑے ہوئے ہیں یہاں سفٹک اور چمکیلے پتھروں کی پرطیمائے بنی ہے جو قدرتی پرکاش میں تو سادھارن دکھتی ہے لیکن ان کے اوپر جب سامنے سے روشنی ڈالی جاتی ہے تو وہ پریسٹل کی طرح چمک اڑتی ہے کہتے ہیں کہ یہ مندر سفید سنگ مرمر سے بنا تھا اور اس پر چاندی کی باریخ نکاشی ہوئی تھی لیکن بعد میں چونے کی ایک موٹی پرت سے اس کی خوبصورتی کو ڈھک دیا گیا لیکن چھپانے پر بھی مندر کی خوبصورتی چھپ نہ سکی انیس سنی آسی میں سروحی سیاست کے راج کمار نے مندر کی دیواروں اور خمبوں سے چونے کی پرت کو سالدھانی سے ہٹوا دیا کہتے ہیں گہرے گڑھے کا آکار لیے گربلنگ میں ہی مہدیو کا انگوٹھا ثابت ہے اس مندر کی سب سے بڑی پہلی تو یہی ہے کہ اس گربلنگ میں کتنا بھی جل ڈالو وہ کہاں چلا جاتا ہے یا آج تک کوئی نہیں جان پایا آخر یہ شمبونات کی کیسی مایا ہے یہ جل کہاں جاتا ہے جس مندر سے جڑی ہے بابا وشونات کی شکتی جہاں آرادھنا ہوتی ہے شمبو نات کی انگوٹھے کی اور یہ انگوٹھا نکلا ہے گرب گرہی میں بنے ایک برمہ کند سے کہتے ہیں کہ یہ اتل کند پاتا لوک تک جاتا ہے اس برمہ کھائی کو اگنی کند بھی کہا جاتا ہے جس میں جتنا بھی پانی ڈالو وہ ناجان کہاں ادرش ہو جاتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا آخر یہ شمبو نات کی کیسی مایہ ہے جس میں اتھا پانی سما جاتا ہے یہ گڑڈا وہ ہی جو پہلے آدھیکال میں بھرم گھائی دی ان کا آکار ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں کتنا ہی پانی کروڑوں گھرے پانی ڈالو کہا جاتا آج تک کسی کو پتا نہیں بھرم گھائی میں مندر کے اندر گربگری میں شبلنگ پاتان کھنڈ کے روپ میں دیکھتا ہوتا ہے وہیں اس کے اوپر ایک طرف پیر کے موٹھے کن نشان اُبھرا ہوا ہے جنہیں سویم بھول شبلنگ کی سروپ میں پوجا جاتا ہے یہ مندر کی ستاپنا جب ہوئی BC میں ہوئی ہے اور یہ بلکل پرکرتک ہے اور اس کی جو بان ہے وہ نیچول سٹون سکاو کیا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک ڈیپ ہے جو ہم مانتے ہیں کہ دھرتی کے پاتال تک جاتا ہے اور یہ 15 ایک شیو مندر ہے پورے ہندوستان میں جہاں شیو کی شیو کے انگوٹھے کی پوجا کی جاتی ہے نوکی شیو کے لنگ کی گربگریہ کی گھائی میں بنا یہ بھورے رنگ کا گول پتھر ہی شیو کا داہنہ انگوٹھا مانا جاتا ہے مانتہ کی اسی انگوٹھے نے پورے ماؤن ٹاوو کے بہاڑ کو تھام رکھا ہے جس دن انگوٹھے کا نشان کھائی سے غائب ہو جائے گا ماؤنٹ آگو کا پہاڑ بھی ختم ہو جائے گا راجستان کے ماؤنٹ آگو سے راہ حضر پارٹی کی رپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے آستہ کہتی ہے کشف کا یہ عدبت آکار ہی صدیوں سے بھکتوں کا کلیار کر رہا ہے تو تھی نا یہ دلچسط پہلی ہم نے اپنے کارکرم کی شروعات میں آپ سے ایک پہلی پوچھی تھی امید ہے کہ آپ نے اس کا جواب ڈھونڈ لیا ہوگا تو ہماری پہلی تھی جیب نہیں پر پھر بھی بولے بنا پاؤ سارا جگ ڈولے راج آرمک سبھی کو بھاتا جب آتا تب خوشیاں لاتا تو اس کا صحیح جواب ہے روپے آب تو آج کی اس پہلی میں بس اتنا ہی اچھی اور سچی خبر ہوئے موسیقی